مووی شروع ہوتی ہے تو ہم چار دوستوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ریسٹورائن میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے گروپ میں تین لڑکی اور ایک لڑکی تھی اور ان میں سے ایک لڑکی کا نم مائک تھا یہ لوگ آپ اس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہیلوین آنے والا ہے تو کیوں نہ ہم لوگوں کو ٹورشر کریں مائک کہتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح میں تو جی کپ کو بلی کروں گا اسے ٹورشر کروں گا انفیٹ چیکپ ایک انوسینسہ لڑکا تھا جسے ہر سال مائک تنگ کیا کرتا تھا یہ پلان سن کر ان کی فیمل فرینڈوں نے منع کرتی ہے کہ تم لوگوں کو ایسے کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اور چیکپ کا کیا قصور ہے جسے تم لوگ ہر سال ستاتے ہو تو مائک کہتا ہے کہ تمہارے سوال میں ہی تمہارا جواب ہے کہ ہم اسے ہر سال ستاتے ہیں اور یہ اب ہماری عادت بن چکی ہے تم کیا جانو کہ اسے ستانے میں کتنا مزا آتا ہے وہ لڑکی اس گروپ میں موجود اپنی بیس ٹرینڈ کو بھی منع کرتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا تم لیکن جب مائک اس کی بات نہیں مانتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائک اور اس کا دوست کھانا کھا چکے ہوتے ہیں اور اب جاتے ہیں مینیچر کے پاس پل پے کرنے کے لیے تو مینیچر ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ ہیلوین آ رہی ہے تم لوگوں کے کیا پلانس ہیں تو مائک اسے کہتا ہے کہ ہم ایک لڑکے کو بہت پوری طرح ٹرینڈ کرنے والے ہیں جسے ہمیں بہت مزانے والا ہے تو مینیچر بھی اپنا انٹریسٹ شو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ کیسے اسے ٹرینڈ کروگے مائک کہتا ہے کہ نہیں یہ میری اور میرے دوستوں کا پلاند ہے تو وہ مینیچر اسے کافی ریکویسٹ کرتا ہے اور آخر کار مائک مان جاتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے جیکب کو ٹرچر کرنے اب ہم جان لیتے ہیں کہ جیکب تھا کون وہ ایک منٹلین لڑکا تھا جس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا تھا اور نہ وہ زیادہ کچھ سوچ پاتا تھا اسے کینڈیز کانا بہت پسند تھا اور سب سے بڑھ کے کون کینڈی جسے وہ ایک پمکن باز کٹ میں لیا پھرتا تھا وہ ایک فیسٹیول کی طرف جاتا ہے بیسیکلی وہ یہاں پر ایک ورکر کی طور پر آیا تھا تو فیسٹیول کا آنر اسے کہتا ہے کہ تم اپنے پوری لگن سے کام کرنا پورے دھیان سے کام کرنا اور یاد رہے کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جسے تمہاری یا میری بیگزتی ہو انسلٹ ہو تو وہ آنر اسے کہتا ہے کہ شورد شروع ہونے ہی والا ہے تم اپنی تیاری کر لو لیکن جیکب جیسے ہی باہر آتا ہے اس کے سامنے مائک اور اس کے وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو کہ اسے تنگ کرنے لگتے ہیں لیکن جیکب یہ سب پرداش کر کے تنگ آ چکا تھا وہ خود کے ڈیفینس میں مائک کو دھگا دے دیتا ہے تاکہ وہ اسے کچھ نہ کہیں لیکن مائک کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے بہت مارنے لگتا ہے اس کے ساتھی بھی اسے مار رہے تھے جس کی وجہ سے جیکب وہی برمر جاتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہوا مائک کی فیمر فرینڈ بھی دیکھ لیتی ہے کیونکہ وہ وہاں پر چھپ کے کڑے ہوئی تھی اس کے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے کہ یہ لوگ کیسے کسی کی جان لے سکتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مائک اور اس کے دوست جب گھر جاتے ہیں تو انہیں اس بات کا کوئی ریگرٹ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کی جان لے لی بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جیکب کی ہوتی تھی ہم ہر سال اسے ٹورشر کرتے تھے اور وہ ہمارا ٹورشر پرداش کر لیتا تھا سہ لیتا تھا لیکن اسی سال اس نے خود کو پروٹیک کرنے کے جکر میں مجھے دھکا دیا تو کیا مجھے غصہ نہ آتا یعنی اتنے ظالم تھے یہ لوگ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مائک کی وہی فیمر فرینڈ بہت برا فیل کر رہی ہوتی ہے جیکب کو لے کے جب فیسٹیویل میں شو کا آنر یہ دیکھتا ہے کہ جیکب کو کسی نے مار دیا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے کہ میری ورکر کو کوئی ایسے مار کر کیسے جا سکتا ہے وہ دل کا اچھا انسان ہوتا ہے وہ جیکب کی باڈی کو اٹھا کر اندر لیاتا ہے اور اس کے فیس پر کوئی ماسک پہناتا ہے اس کے بعد وہ ایک ریچول کرنے لگتا ہے جس سے کسی کی سول اس کے اندر آ جاتی ہے اور اب زخمی جیکب پھر سے زندہ ہو جاتا ہے تا کہ وہ پدلہ لے سکے ان لوگوں سے اپنے مرڈر کا دوسری طرف ہم دیکھتی ہیں کہ مائک کی فیمر فرینڈ ٹاؤن کے شیریف کے پاس جاتی ہے اور اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ جیکب کو کن لوگوں نے مارا اور کس طرح ہاں مارا تو شیریف یہ سب سن کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسے نوٹ کر لیتا ہوں لیکن ابھی تک میرے پاس اس کی کوئی ریپورٹ نہیں آئی لیکن جب شیریف کو پتا چلتا ہے کہ دور شرٹرنے والوں میں سے ایک اس کا پیٹا ہی تھا یعنی مائک تو اسے یقین نہیں آتا کہ میں ٹاؤن کا شیریفون میرا پیٹا ایسے کر سکتا ہے تو وہ سیدھا اس فیسٹیول کی آنر کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ جیکب کہاں پر ہے اسے کیا ہوا تھا تو وہ انہر اسے کہتا ہے کہ سب کو غلط لگا کے وہ مر گیا ہے وہ بس کچھ زخمی تھا اب میں نے اسے ریسٹ کرنے اس کے گھر بیجا ہے کیونکہ بات تو سچ تھی کہ آنر کے سرکت کے بعد ہم جیکب کو مرا ہوا تو کاؤن نہیں کر سکتے تھے نا شیریف سیدھا جیکب کے گھر جاتا ہے اور دروازہ نوک کرنے لگتا ہے لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا تو وہ واپس آ جاتا ہے پھر ہم مائک کے اس فیمل فرینڈ کو دیکھتے ہیں اس کا ایک دوست اسے ملنے آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ شیریف نے انرسٹنگیشن کی ہے اور انہیں بتا جلا ہے کہ جیکب ابھی زندہ ہے یہ سن کر اس لڑکی کو تھوڑا سکون ہوتا ہے کہ شکر ہے وہ زندہ تو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مینجر جس نے مائک کے ساتھ ملکی جیکب کو مارا تھا وہ کسی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میری ہالوین بہت اچھی گزری میں نے بہت مزا کیا پہلی بار اور پھر اس کے بعد وہ وش روم آتا ہے جہاں پر وہی پمکن باسکیٹ پڑی ہوتی ہے اور اس میں کونڈ کینڈی ہوتی ہے وہ اسے کھانے لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر جیکب آ جاتا ہے جیکب اس کا پیٹ چیٹ کر اور اسے پوری طرح سے مار ڈالتا ہے یعنی اس نے اپنے ایک مدور سے بردہ لے لیا تھا اس جگہ پر شیریف بھی آ جاتا ہے اور انویسٹیکیشن کرنے لگتا ہے ہر طرف کینڈی کونڈ بکری ہوئی تھی جب شیریف انویسٹیکیشن کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس رات جیکب کو روچر کرنے والوں میں سے یہ مینجر بھی تھا تو اسے پتا نہیں کیوں یہ شک ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جیکب کا ہاتھ ہے جیکب نے ہی سے مارا ہے وہاں پھر مائک کے وہ فیمر فرینڈ بھی ہوتی ہے جو کہ اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ آئی ہوتی ہے تو شیریف ان کو بھی سب کچھ بتاتا ہے جو کہ جا کر وہ مائک اور اس کے دوست کو بتاتے ہیں مائک کہتا ہے کہ یہ تو پونسی بلی نہیں ہے کہ جیکب کسی کا مرڈر کر سکے اس میں اتنی حمد کہاں سے آئی اس میں گر اتنی حمد ہو دی تو وہ خود کو بچا نہ لیتا اور جہاں تک بات رہی مینجر کے مرڈر کی تو ہو سکتا ہے اس کی کسی دشمن نے اس کا مرڈر کیا ہو ضروری تو نہیں ہے کہ جیکب ہی ہو تو باقی سب لوگ بھی اس بات کو مرنے پر تیار ہو جاتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا خیال ہی ہو لیکن جیسے ہی وہ لوگ مائک کے تو اس کے گھر سے جاتے ہیں تو اسے اچھی پوکری بھرکتیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اپنے گھر میں وہ آگے بھرکت دیکھتا ہے تو اسے بھی وہی پمکن باسکٹ دکھائی دیتی ہے وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر کیسے آگئی اور اسی حیرانی میں اس پر جیکب اٹیک کر دیتا ہے وہ اسے دیوار کے ساتھ لگا کے اپنے ہاتھ سے ہی اس کی سپائنل کورڈ یعنی ریڑ کی ہڈی کھینچ لیتا ہے جس سے اس کی فوراں ڈیتھ ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شیریف کو پورا پورا شک ہوتا ہے کہ یہ مرڈر جیکب بھی کر رہا ہے تو وہ دوبارہ سے اس ویجٹیبل لونر کے پاس جاتا ہے تو وہ اس لیگ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ زخمی تھا اور میں نے اسے اپنے گھر ریسٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے ابھی وہ لوگ پر کری رہے ہوتے ہیں تو ایک اور پولیس آفیسر وہاں پر آ کر شیریف کو بتاتا ہے کہ مائے کے ایک اور دوسر کا مرڈر ہو گیا ہے شیریف وہاں پر جا کر دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر بھی کورن کینڈی ملتی ہے اب شیریف کا شک سچا ثابت ہو چکا تھا وہ جیکب کے گھر جاتا ہے لیکن اسے وہاں پر جیکب نہیں ملتا جب وہ اس کے بیٹ کے نیچے دیکھتا ہے تو ایک عجیب سی ریڈ بارڈی ہوتی ہے جو کہ بہت پرانی تھی اور وہ جیکب کی مرڈر کی تھی لیکن اس بارڈی کا باقی ہونے والے مرڈر سے کوئی لے نہ دینا نہیں تھا شیریف اب خود جیکب کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور اپنے بیٹے مائک سے کہتا ہے کہ تم گھر میں رہو گے باہر مت نکلنا خطرہ ہے تمہاری جان کو شیریف اس وجہ سے شہر پر میں ہونے والے کارنیول، فیسٹیولز اور ایونٹس کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سب اپنے گھروں میں رہیں یہ سن کر سب لوگ بہت غصہ ہوتے ہیں اس فیسٹیول کے آنر کا جو سٹاف تھا وہ بھی اس پر غصہ ہوتا ہے یہ کچھ نکشتو ہے جو اب ہم سے چھپا رہے ہیں اور یہ شاید آفے کی وجہ سے ہو رہا ہے اب ہم کمائیں گے کس طرح تب ہی ان میں سے ایک آدمی جس کا نام بشپ ہوتا ہے وہ اس فیسٹیول کے آنر سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے تم جو بھی کہو گے میں اس پر بیلیف کر لوں گا تو وہ آنر کہتا ہے کہ جی بلکل ٹھیک کر رہا ہوں میں ہم جیسے لوگ ہم جیسے چھوٹے لوگ ہمیشہ ٹورچر ہوتے آئے ہیں اور مائک جیسے بڑے لوگ ہمیں ٹورچر کرتے آئے ہیں یہ ان کی عادت بن چکی ہے دوسروں کو ستانا اور ان کا دل دکھانا حصل میں مائک اور اس کے ساتھ ہوں نہیں جیکب کو مارا ہے میں نے بھائی اسے سے زندہ کیا کہ وہ اپنے مردر کا بدلہ لے سکے تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ غلط بات ہے یہ بات آنر کے سب سٹاف میمبرز کے سامنے بھی آ جاتی ہے اور وہ اگری ہو جاتے ہیں کہ ہم اس آنر کا ساتھ دیں گے کیونکہ اس سچ کہہ رہا ہے ٹورچر کرنے والوں کے خلاف ان کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی سٹیپ تو لینا ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائک کی فیمل فرینڈ اور اس کا دوست ایک چکا پر ہوتے ہیں وہ لڑکی کچھ ٹائم کے لئے اندر چاہتی ہے اور جب باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے دوست کے لیٹ باڈی پڑی ہوئی ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو گیا اور اسی دوران جیکب اس کے پیچھے آتا ہے اور اس کی زبان باہر کھینج دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی مر جاتی ہے اسی ٹائم شیریف پہ اسی جگہ پر آتا ہے جہاں پر وہ فیمل فرینڈ اور اس کا دوست تھا یہ چیک کرنے کے لئے کہ کیا وہ لوگ ٹھیک ہیں اور جب وہ اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان دونوں کی ریٹ باڈی پڑی ہوئی ہیں وہاں پر وہ ساری بات سمجھ جاتا ہے اور پھر اپنے بیٹے مائک کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے دوستوں مارے جا چکے ہیں تم میری بات ماننو تو اپنے گھر کے اندر ہی رہنا باہر مت نکلنا کیونکہ جیکب اب تمہیں مارنے مالا ہے لیکن مائک کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کارنیول یعنی فیسٹیول والی جگہ پر تاکہ وہ وہاں تھے انہر سے پوچھ سکے کیا آخر مسئلہ کیا ہے لیکن تبیہ اس اونر کا ایک آدمی اسے مار کر بے ہوش کر دیتا ہے شیریف چپ کر پہنچتا ہے اور اپنے بیٹے کو رونتا ہے تو وہ اسے وہاں پر نہیں ملتا وہ دیکھتا ہے کہ فیسٹیول کا آنر ہے وہاں پر وہ اس پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرا پیٹا کہاں پر ہے لیکن تبیہ اس کے پیچھے سے بیشب آتا ہے اور اس پر اٹیک کر کے اسے بے ہوش کر دیتا ہے پھر وہ آنر آگے بھڑھ کے ایک چاکو سے اس کا گلہ اس کے جسم سے لہتا کر دیتا ہے جس سے وہ مارا جاتا ہے اب ہم مائک کو دیکھتے ہیں جس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک چیئر سے بندہ ہوا ہے اس کے اس پر کوئی بھی نہیں ہے اور وہ ہیلپ لیس ہے تب ہی دور سے وہ شیریف کی گاڑی کو آتے ہوئے دیکھتا ہے یعنی اس کے فادر کی گاڑی کو تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے فادر آ گئے مجھے بچانے کے لیے لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی کیونکہ گاڑی میں تو اس کا فادر تھا ہی نہیں بلکہ اس کا سر گاڑی کے اوپر تھا کرٹا ہوا سر جسے دیکھ کے مائک رونے لگتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ بھی مارا جائے گا اس کے فادر جو نہیں رہے کوئی بھی نہیں رہا تب ہی آتا ہے جیکب اس کے سامنے جو کہ اب اسے بہت بری طرح ٹرچر کر کے مارنے والا تھا وہ اس کے دونوں بازو اس کی جسم سے لہتا کر دیتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے اس کے سارے دانت نکال دیتا ہے اور اسی طرح اسے ٹرچر کر کر کے اسے مار ڈالتا ہے پھر سینٹ چینج ہوتا ہے اور ہم اس فیسٹیگل کے آنر کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی دوسرے شہر میں اپنا شو کر رہا ہوتا ہے وہ وہاں پر ایک لڑکی کو ایک نیکلس دیتا ہے جو کہ مائک کے دانتوں سے بنا ہوا تھا اور اسے بتا رہا ہوتا ہے جیکب کے بارے میں تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہو گیا اور کیسے لوگوں کو مارتا ہے تو وہ آنر اس سے کہتا ہے کہ کچھ لوگ ماسوم لوگوں کی پیلا وجہ جان لے لیتے ہیں ان کو سبق سکھانے کے لیے یہ جیکب کو زندہ کیا گیا ہے پھر مووی کے لاس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیکب اپنے گھر میں وہی ماسک پہنے بیٹا ہوتا ہے اور وہ اپنی فیر ریٹ کورن کینڈی کھا رہا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ